بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من الزیافتِ ایزن یہ باب بھی زیافت ہی سے متعلق زیافت یہ مؤکداتِ اسلام سے یعنی اسلام نے اس کی بڑی تعقید کی بلکہ ابتدائی اسلام میں زیافت کرنا یہ واجب تھا اور بعد میں اس کا وجوب منسوخ ہو گیا مگر اس کے باوجود اس کی بڑی تعقید احادیثِ کریمہ میں آئے بعض ایمہ نے اس میں یہ تفصیل کی ہے کہ وجوب یہ شہر والوں سے ساقت ہوا ہے باقی جو دیہات کے رہنے والے ہیں ان پر زیافت اب بھی واجب ہے اس وجہ سے کی شہروں میں مہمانوں کے ٹھہرنے کے لیے مسافروں کو ٹھہرنے کے لیے سرائے بنے ہوتے ہیں مسافر خانے ہوتے ہیں ہوتل بھی رہتے ہیں تو کوئی بھی مسافر شہر میں قیام اس طرح سے کر سکتا جبکہ دیہاتوں میں نہ تو مسافر خانہ ہوتا نہ ہی اس طرح کے ہوتل ہوتے ہیں اس لیے دیہات والوں پر زیافت واجب ہے حدثنا مسدد وخلب بن حجام قال حدثنا ابو عوانہ ان منصور ان عامر نبی کریم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلت الزیف حق على کل مسلم فمن اسبہ بفنائه فہو علیہ دین انشاء اقتضاء وانشاء ترکا ابو کریمہ مقدام ابن معدی قریب قندی رضی اللہ تعالی انہور سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہمان کی رات ہر مسلمان پر حق ہے یعنی پہلی رات یہ مسلمانوں پر حق ثابت ہے جس کے بارے میں اوپر والی حدیث میں یہ ارشاد آیا کہ جائزتہ یومہ ولیلتہ یعنی مہمان کا انعام اور اس کا عطیہ ایک دن اور ایک رات ہے اور زیافت کے تین دن یعنی جب مہمان آئے تو ایک دن اور ایک رات مہمان کے لیے اپنے معمول سے زیادہ احتمام کرے بلکہ اس لئے ایک دن ایک رات اس کے لئے زیادہ احتمام کرے بلکہ اگر ہو سکے تو مہمان کو توفہ بھی پیش کرے بلکہ باز علماء نے کہا جب مہمان جانے لگے یا خاص اسی رات میں جب کی مہمان نازل ہوا ہے اسے اتنا توفہ دیں کہ ایک دن اور ایک رات کا وہ سفر کر سکے بارحال ایک دن اور ایک رات یہ مہمان کے انعام اور عطیہ کا دن ہے تو فرمایا کہ مہمان کی رات ہر مسلمان پر حق ہے فمن اسبہ بفنائی تو جس کے گھر کے سہن میں مہمان صبح کو آ جائے فہوا علیہ دین تو صاحب خانہ پر وہ دین یعنی اس کی زیافت دین انشاء اقتضاء اگر مہمان چاہے تو دین اپنا وصول کرے و انشاء ترکا اور اگر چاہے تو چھوڑ دیں تو علیہ دین کا لفظ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ زیافت واجب ہے جب یہ تو مہمان کا دین ہے مگر یہ ابتدائی اسلام پر محمول ہے ابتداء میں زیافت واجب تھی یا پھر یہ محمول ہے اس مہمان پر جو مستر ہے استرار کی حالت میں ہے جس کا کوئی نہیں ہے آر استرار کی حالت میں ہے تو جس کے گھر کے سہن میں مہمان آجائے تو اس پر اس کی زیافت واجب ہو گئی حدثنا مسدد حدثنا یحیان شعبہ حدثن ابو الجردی انسعید بن ابو المہاجر انی المقدام ابی کریمہ رضی اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم رجل اذاف قوما فعصبہ ضیف محروم مقدام ابو کریمہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کا مہمان ہو جائے اذاف قوما اے سارا ضیف لہوں یہ بابی فال سے ہے جس کی ایک خاصیت سیرورت ہے اس کی ایک خاصیت سیرورت ہے اذاف قوما اے سارا ضیف لہوں یعنی کسی قوم کا مہمان ہو جائے فاس بہ ضیف محروم اور مہمان محروم رہے تو اس کی مدد کرنا ہر مسلمان پر حق ہے حتی یا خزا بقرال لیلت یا تک کی مہمان ایک رات کی زیافت لے سکتا ہے من ذرعی و مالی میزبان کی کھیتی سے اور اس کے مال سے ایک رات کی زیافت کا سامان لے سکتا یہ محمول ہے یا تو ان حالات پر جن میں زیافت کرنا واجب تھا یا پھر یہ مستر پر محمول ہے یا یہ محمول ہے ان لوگوں پر جن سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جب تمہارے وہاں کوئی مہمان جائے یعنی یہ ان زمیوں کے لئے ہے جن سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جب کوئی مہمان تمہارے وہاں جائے تو ان کی زیافت کرنا ان کی زیافت تمہیں قبول کرنی ہوگی ان کی زیافت کرنی ہوگی جن سے یہ ہو جائے اہل زمہ سے تو اس صورت میں زیافت کرنا بارال واجب ہے اور مہمان کو یہ حق پہنستا ہے کہ چونکہ اس معاہدے کے تحت وہ اپنی زیافت کا سامان لے سکتا ہے اس لئے اس کی کھیتی سے اور اس کے مال سے ایک رات کی زیافت کی مقدار میں مہمان لے سکتا حدثنا قطیبہ بن سعید قال حدثنا اللیس عن یزید بن ابی حبیب بن ابل خیر عن اقبہ بن آمیر رضی اللہ تعالی انہو قال قلنا یا رسول اللہ انکا تبعتنا فننزلو بے قوم فلا یقرون نا حضرت اقبہ بن آمیر جوہنی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں قوموں میں بھیجتے ہیں تو ہم کسی ایسی قوم میں بھی نازل ہوتے ہیں جو ہماری زیافت نہیں کرتے ہیں فما تر یا رسول اللہ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نزلتم بے قوم فعمرو لکم بما ینبغی لیل ذیف فقبل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ کسی قوم میں نازل ہو تو وہ تمہارے لیے اس کا حکم دیں جو ایک مہمان کے لیے مناسب فقبل تو اسے قبول کر لو فَانْ لَمْ يَفْعَلُوا فَاخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الزَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان سے مہمان کا وہ حق لو جو ان کے لیے مناسب یعنی ان کے حالات کے جو مناسب ہیں اس مقدار میں تم ان سے اپنا حق زیافت لے سکتے تو اس کی بھی توجی وہی ہے جو بیان ہوئی ہے اس سے پہلے کہ یا تو یہ محمول ہے اس وقت پر جب زیافت کرنا واجب تھا یا پھر یہ مستر کے لیے ہے یا پھر یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جب تمہارے وہاں کوئی مہمان جائے تو اس کی زیافت تمہیں قبول کرنی ہوگی بابن فی نسخ الزیق فی العقل ممال غیری یہاں ترجمت الباب میں کئی نسخیں بعض نسخوں میں ہے بابن فی نسخ الزیق یا قل ممال غیری جتنی بھی نسخیں ہیں ترجمت الباب کے تعلق سے سب کا حاصل یہ ہے کہ دوسرے کا مال کھانے کے تعلق سے جو پہلے تنگی تھی وہ منسوخ ہو گئی چونکہ مہمان دوسرے ہی کا مال کھاتا تو دوسرے کا مال کھانے کے تعلق سے جو تنگی تھی وہ تنگی منسوخ ہو گئی ہے اور مہمان کے لئے جائز ہے کہ اپنے میزبان کا مال کھائے تنگی تنگی یزید نحوی اکرمہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی انہوں نے اس آیت کریمہ کے تعلق سے فرمایا لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل تم لوگ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ کوئی ایسی تجارت ہو جو تمہاری باہمی رضا مندی سے ہو باہمی رضا مندی سے اگر کوئی تجارت ہے تو اس سے جو مال حاصل ہو وہ کھا سکتے ہو اسی لئے فقہ اکرام نے کہا کہ لوبا کاغذتن بے الف دراہمال اجازہ اگر کوئی شخص کوئی کاغذ ایک ہزار درہم میں بیچے اور دونوں فریق راضی ہیں تو یہ جائز ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کریمہ کے تعلق سے فرماتے ہیں فَقَانَ الرَّجُلُ اِيَحَرُجُوا اَنْ يَاكُلَا اِنْدَا اَحَدِمْ مِنَ النَّاسِ بَادَ مَا نَزَلَتْ حَاذِهِ الْآيَا تو اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد آدمی کسی کے پاس کھانے میں حرج سمجھتا تھا وہ یہ سوچنا تھا کہ دوسرے کامال نہیں کھا سکتے ہیں اس لئے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد کوئی کسی کے پاس نہیں کھاتا تھا فَنَسَقَ ذَلِكَ الْآيَتُ الَّتِي فِي النَّور تو اس حکم کو اس آیت کریمہ نے منسوخ کر دیا جو سورہ نور میں ہے فَقَالَ تو سورہ نور میں ارشاد فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ اَنْتَاقُلُوا جَمِيًّا اَوْ اَشْتَاتَ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم لوگ ایک اٹھا کھاؤ ایک ساتھ کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ اب ظاہر ہے کہ چند لوگ جب ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھائیں گے آپ بھی اپنا کھانا لے آئے ہیں یہ بھی اپنا کھانا لائے ہیں وہ بھی اپنا کھانا لائے ہیں اور ایک ساتھ مل بیٹھ کر کے سب لوگ کھانا کھائیں گے تو کیا اس میں آدمی صرف اپنا ہی کھاتا ہے کہ سب ایک دوسرے کا ٹیسٹ لیتے ہیں سب ایک دوسرے کا کھاتے ہیں کی نہیں تو یہ دوسرے کا مال کھانا ہے ہے نہ دوسرے کا مال کھانا کہ وہاں کوئی اقد ہوتا ہے کہ ہم تمہارا اتنا کھائیں گے اس کے بدلے میں تم ہمارا اتنا کھانا کوئی اقدے معاوضہ ہوتا ہے مبادلت المال بالمال کا کوئی اقد ہوتا ہے تو اس آیتے کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ دوسرے کا مال اس کی رضا مندی سے کھایا جا سکتا اور مہمان جو میزبان کا مال کھاتا ہے وہ اس کی رضا مندی سے کھاتا فرماتے ہیں کانر رجل الغنیو یدعو الرجل من اہلہی الالتعام مالدار آدمی اپنے اہل میں سے اپنے قرابت داروں میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دیتا بلاتا تو وہ کہتا اِنِّي لَعَجَنَّحُ اَنْعَاكُلَا مِنُّ اِنِّي لَعَجَنَّحُ اَيْ لَعَجَنَّحُ لَعَجَنَّحُ اَيْ لَعَجَنَّحُ یہاں پہ وہ قائدہ جاری ہوا ہے کہ یہ لَعَجَنَّحُ اصل میں تھا تو تے کو جیم سے بتل دیا گیا اور پھر ادغام کر دیا گیا کیا ہو گیا لَعَجَنَّحُ وہ یہ کہتا کہ میں اس میں سے کھانے میں حرج سمجھتا وَتَّجَنَّحُ الْحَرَجُ اور تَجَنَّحُ حَرَجُ کو کہتے ہیں وَيَقُول اور وہ یہ کہتا المسکینو احق بھی منی مجھ سے زیادہ حقدار تو اس کا مسکین ہے فَأَحَلَّ فِي ذَلِكَ یا مُتَبَارِ بَيْنِ یہاں پر بھی دونوں نسکین اگر یہ مُتَرَا يَعَنَ ہے تو اس کا مادہ ہے ریا یعنی وہ لوگ جو ریاکاری کے لیے اور نام و نمود کے لیے کھلاتے ہیں اور اگر مُتَبَارِ بَيْنِ ہے مُتَبَارِ يَعْنِ ہے تو بارہ یُباری مبارات کا مطلب مقابلہ کرنا ہے یعنی جو دعوت کرتے ہیں مقابلے کے لیے یہ فلانے ایسی دعوت کی ہے تو ہم اس سے کیوں کم رہیں یعنی مقصود مقابلہ تو ظاہر ہے کہ ریاکاری والی دعوت یا وہ دعوت جس کا مقصود صرف مقابلہ آرائی ہے صرف مقابلہ کرنا ہے ایسی دعوت ناجائز ہے اب اگر کوئی ایسی دعوت قبول کرے تو یہ ناجائز کام پر اس کی مدد کرنا ارشاد ربانی ہے اس لئے اگر یہ معلوم ہے کہ یہ دعوت صرف مقابلے کے لیے ہے ریاکاری کے لیے ہے تو ایسی دعوت قبول نہ کرے حدثنا حارون بن یزید بن ابی الزرق قال حدثنا ابی قال حدثنا جریر بن حازم عنی الزبیر بن خرید قال سمیتو اکرمہ یقول کان ابن عباس یقول انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا انت عامل متبارین اکرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مقابلہ کرنے والوں کا کھانا کھانے سے منع فرمایا قال ابو دعود امام ابو دعود کہتے ہیں اکثر من رواہ ان جریر لا یذکرو فیہ ابن عباس یعنی جریر ابن حازم سے اس حدیث کی روایت جن لوگوں نے کی ہے ان میں سے اکثر نے اس میں حضرت عبداللہ بن عباس کا ذکر نہیں کیا ہے اور جب ان کا ذکر نہیں کیا ہے تو گویا ان لوگوں نے اس حدیث کی روایت مرسلن کی جبکہ حارون نہوی نے اس میں حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی ذکر کیا ہے اور حماد بن زید نے حضرت عبداللہ بن عباس کا ذکر نہیں کیا تو گویا انہوں نے بھی اس حدیث کی روایت مرسلن کی